مسجد آئیشہ سے اعرام باز کر اعرام عمرہ کیا جا سکتا ہے دیکھئے یہ مسئلہ فتوہ دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر رسول نے حج کے بعد عمرہ کرنے کا حکم دیا تھا ایک خاص سبب کی بینا پر کہ عمرے کی نیت سے آئی تھی لیکن حج سے پہلے نہیں کر سکی ان عورتوں کی بیماری آگئی اس وجہ سے اگر کوئی ایسا حادثہ ہو تو آدمی جا کر کے کرے حاجی جو یا عمرہ والا جو آیا ہے لیکن عام عمرے کی یہ جگہ نہیں ہے کیونکہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا اس زمانے میں صحابہ نیکیوں میں سب سے آگے کام کرنے والے تھے کہ رسول کے زمانے میں نہیں کیا نہ بعد میں کیا یہی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کے بعد انہوں نے یہاں سے نہیں کیا بلکہ حج کے آخر مہینے تک بیٹھی رہی مکہ میں آخر میں نکل کر کے جو حفا گئیں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میقات ہے وہاں سے احرام بن کے باندھ کے آئیں اب اگر اس کو دیکھا جائے قرین حال اور ازاد ہیں ان کے ساتھ اور بیوہ ہیں پیر رسول کے خادم ان کے ساتھ رہے ہوں گے اور کچھ ہوگا کتنے لوگوں کو انہوں نے تکلیف دی کہ جا کر کے وہاں سے ان کو احرام بدھوا کے لائیں اگر یہاں سے وہ حج جائے عمرہ ہوتا عام لوگوں کے لئے تو وہاں کیوں جاتی ہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی میقات پہ جا کر کے احرام باندھئے حضرت عمرہ عبداللہ عمرہ یہاں سے نکل کر کے مدینہ گیا اور احرام باندھ کر کے ذو الحلیفہ سے آئے مدینہ میں داخل بھی نہیں ہوئے تو گویا اس سے سنت رسول کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جو سمجھتے تھے وہ یہی ہے کہ عام حاجی کو اگر عمرہ کرنا ہے بال بڑے ہو جائیں تو کسی میقات پہ جا کر کے احرام باندھ کر کے آئے تائف ہو جائے الہم لم چلا جائے یا پھر مدینہ منغورہ یا چورپہ